اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا انڈیا ایٹیوز جوائن کرنے کے لئے میں پیوز زیادہ شارعہ ناظرین اکرام جیسے کہ آپ بہتو بھی جانتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں ہیں اور بالخصص ہم جمعہ کشنیت کی بات کریں پڑھے لکھے نوجوانوں کی جو تعداد ہے اس میں دنبہ دن اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مختلف سکیمز کے تحت ان نوجوانوں کو جاب پروریڈ کیے جاتے ہیں نظرین اکرام اس وقت ہم موجود ہیں آپ کو بتا دے کہ دیسٹک ایمبلائیمنٹ کانسلنگ سینٹر شوپیاں کے بعد جہاں پر ایک روزگار میلا لگا ہوا تھا اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہاں سے روزگار دینے کی برپور کوشش کی جارہے ہیں جس کے لئے جاب پروائیڈرز کچھ کمپنیاں یہاں پر آئی تھی جو ان بچوں کو جاب پروائیڈ کرتے ہیں یہ نیجی کمپنیاں تھے اور اس میں سینٹر کی کچھ کمپنیاں تھی آج کے اس جاب پھیر میلے کی افتتحہ ڈیپوٹی کمیشنر شوپیاں فضل الحسیب نے کیا اور پڑھے کمیشنر نے ان بچوں کے کچھ گریونسز بھی سنے اور اس کے بعد انہیں پوری یقین دیہانی کی کی یہ جو روزگار ملا ہے یہ پورے ایمانداری سے یہاں پر ہوگا اور ان بچوں کو یہاں پر روزگار ملے گا جو بلکل اپنے اس جاب کے لئے الیجیبل ہوں گے مزید تو اس کو بالکل اچھے سے اس اپورچونیٹی کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو باقی کوئی دکھت ہوگا ایمپلائیمنٹ والے ہی ہی پہ تو آپ ان سے فسیلیٹیشن لے رہنا ایکارڈنی اگر کوئی اور مشروع ہے تو میرے پاس انتہا پار بھی سکتے ہیں تو انیتیشنی ایساں آج کا روزگار ہمارے تو سال میں ہم لوگ یہ چار پروگرام کوشش کرتے ہیں کنڈکٹ ہو میگا لیول پہ بھی ہم یہ پروگرام کرتے ہیں سال میں دو بار لاسٹر ہم نے کیا تھا اس بار ہمارا یہ فائننشل یئر کا پہلا یہ پروگرام ہے شپین دسٹرک میں جس میں ہم نے کمپنیز کو یہاں پہ بلایا تھا تاکہ جو بھی ان کی ویکنسیز ہے وہ یہاں پہ آکے کسی حد تک فلفل ہو جائے ہاں بلکل کسی حد تک اب ایک پلاتفارم دینے کی کوشش ہم کرتے ہیں ہمارا کام ہی ہے پلاتفارم دینا بچوں کو اور جو ایمپلائیز ہیں ایک جگہ پہ مل کے بیٹھے وہ اپنی ویکنسیز بتائے وہ اپنے کالیفیکیشن کرائیٹیریہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے سامنے اگر بچے میں ایکسپیرینس ہے وہ ان کو اسی پلاتفارم پہ مل جاتا ہے اور اس حساب سے جب تا یہ کافی اچھا رہتا ہے اور ہوئے بھی ہیں کافی بچے یہاں سے اس طرح کے پلاتفارم سے دیکھیں ہماری کوشش ابھی تک کے پلاتفارم میں یہ رہی ہے کہ سی بھی تو پہلے لانا ہی ہے اپلیکنٹ کو اپنے ساتھ تو فرس راونڈ میں ہی اگر ایسا اپلیکنٹ ہو جو لگتا ہے کمپنی کو کہ نہیں he is the right person for the right post جو ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ second round بھی کرنا ہے کمپنیز کا اپنا ایک رائیٹیریہ ہوتا ہے جو فلفل کرنا ہے نیسیسری ہے میبی second round میں they want to interview something more اور کوئی experience یا کچھ اور جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو second round بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ تو کرنا پڑتا ہے بہت ساری کمپنیز کرتی ہیں بہت ساری ایسی بھی ہیں جو on spot ہی آپ کو recruit کرتی ہیں on spot ہی لے لیتی ہیں اور ہمیں کہی بار appointment letters on spot ہی دیئے ہیں یہ بات میری notice میں بھی آئی ہے کیا آپ کے department کے یہاں تک ہی زیبہ داری ہے کیا اس کے بعد بھی بچے کا جو فون نہ آنا میسیج نہ آنا یا اس کو ایمیل نہ آنا اس کے بعد بھی آپ کی department کی زیادہ دیئے ہیں کسی حد تک ہم ہم ریسپونسبل کہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو ریسپونسبل کہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کیونکہ کمپنی ہماری پاس لے لیکن ہمارا جو بیسک کام ہے ہمارا کام ہے پلاٹ فارم دینا ایک اپلیکنٹ کو اور ایک انٹرپنیور کو ایک ایمپلائر کو پلاٹ فارم دینا کیونکہ وہ بھی ڈونڈ رہا ہوتا ہے اپنی کمپنی اور یہ بھی ڈونڈ رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ جو پلاٹ فارم ہم کوشش کرتے ہیں دینے کی ہم لیڈیا کے باقی پابلیسٹی کر کے یہ جو کرائیٹیریہ ہے اس کمپنی کو چاہیے کیونکہ کمپنی is not bound یہاں پہ آنے کے لیے ہم اپنی ریپٹیشن سے اپنے لنکیج سے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں ہمارے پاس بیٹھیں اپنی جو آپ کی کمپنی کے پاس جا سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے آج تک جو افیر کا مقصد ہی ہمارا رہتا ہے کہ نہیں ایک ہی کمپنی نہیں نمبر اف کمپنیز ایک ہی جگہ پہ اور نمبر اف اپلیکٹس ایک ہی پلیس پہ ایسے بھی بچہ جا سکتا ہے کمپنی بھی اویلیبل ہے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے وہ اپنی ایڈویٹیزمنٹ الگ سے بھی دے سکتے ہیں اور جو وہ بھی رہا ہے بٹھ ہمارا یہی کوشش جو ہماری رہ رہی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا زیادہ ویٹیج دے ہم کمپنیز کے پاس جاتے ہیں ان کو ہمارے پاس آکے ریجسٹر کریں ریجسٹر ایلز ان کی آپ پارٹسپیٹ کریں ہمارے جاوپ فیر میں جہاں بچے کافی سارے بچے آئے یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بچے آئے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی نکالتی ہے اور وہاں پر بچے کے لئے بھی ایک ہی آپشن رہتا ہے ایک کمپنی آویلیبل ہے اور کمپنیز کے لئے بھی سمال نمبر اف پیپل آر اویلیبل ہے یہاں پہ جاوپ فیر کا مقصد ہی ہے لارج نمبر اف پیپل اور لارج نمبر اف کمپنیز آر اویلیبل ہونے سنگل پلاتپورم شکریہ شکریہ